بسم اللہ الرحمن الرحیم کس نے کس زمانے میں مؤثر تقریر کی دارلوم دیوبن کے اکابر و اصلاف چونکہ توحید سنت کے شاہکار ہیں اس لئے بیدتی انہیں ہمیشہ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی اور جب معنی محمود الاسن شیخ الہن اور معنی خلیل احمد وغیرہ حج بیت اللہ کے لئے جا رہے تھے اور بمبئی سے سمندری جہاد جاتا تھا تو بمبئی کے مسلمانوں نے کسی جگہ شہر میں ان کو ٹھہرانے سے معذرت کی کہ بیدتیوں کا اتنا سا غلبہ ہے اور ان بزرگوں نے جہاد میں بیٹھنے سے پہلے وہاں کے مقبرے میں قیام کیا تھا یہ حکیم اسلام محتمیم دارلم دیوبن قاری محمد طیب کی نظر جامعے میں تھا انہوں نے مناسب موقع پر دیوبن سے چھٹی لے کے بمبئی گئے اور بمبئی میں وہ تقریریں کی مسجدوں میں وہ تلاوت کی کوئی پہشاندر تو نہیں تھا کہ آج اور خود ان کی زندگی میں بمبئی دارلم دیوبن کا دوسرا آواز بن گیا ایسی تقریریں ہو گئی ایک زمانہ ایسا آیا کہ دارلم دیوبن میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تو شیخ الاسلام معنی حسین احمد نے قاری محمد طیب کے فضائل میں اس بمبئی کے ماحول بنانے کا حوالہ دیا اور دیوبن کے لوگوں کو کہا کہ تم اس شخص سے ناراض ہوتے ہو جس نے پورا بمبئی دارلم دیوبن کا حید جہداد بنا کے جھوڑا یہ تو ایسا حکیم وقت ہے یہ معصر تقرید ہے اور ایسا زمانہ آیا پاکستان بنا اور لوگ اس خوش فہمی میں کہ یہاں زیادہ عزت و آرام ملے گا وہ اندوستان چھوڑ چھوڑ کر یہاں آ رہے تھے پاکستان کے بعض مخلصی نہیں سمجھ لے انہوں نے حضرت اکدس مولانا قاری طیب کو بھی دارلم دیوبن چھوڑ کر اور یہاں سندھ میں ٹنڈو لائیار کے دارلم اسلامیہ میں محتمیم و مدرس بنانے کی بیشکش کی اور وہ بچوں کو لینے کے لیے وہاں گئے سامان بیچ دیا تھا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب موجود نہیں تھے کسی سفر پرتے اچانک آئے پوچھا کیا شور شراب آئے کہ قاری محمد طیب صاحب پاکستان میں سندھ کے اندر ٹنڈو لائیار کے دارلم اسلامیہ کے محتمیم ہو گئے اور آج ان کے رخصتی کے لیے ٹی پارٹی ہے اس زمانے میں لوگ آخری دعوت کرتے تھے اس کو کہتے تھے ٹی پارٹی چائے وائے ہوتی تھے بسکٹ اور پیسٹریہ اور بس شر شورتہ طلبہ ان کے رخصتی کے اشار پڑھتے تھے اور ان کو بہت احزاز سے رخصت کیا جا رہا شیخ الاسلام نے کہا میں بھی آتا ہوں میں بھی آتا ہوں قاری صاحب محتمیم صاحب کو رخصت کرنے کے لیے اور موانا حسین احمد صاحب جب آئے اور انہیں خطبہ پڑھا اور اس شہر سے تقریر کا آغاز کیا کہ اے تماشا گائے عالم روئے تو تو کو جا بہرے تماشا می روی لوگ پاکستان جا رہے ہوں گے آپ کیوں جا رہے ہیں آپ تو موانا خاص ہم نانوت بھی گئے بانی امبانی دیوبند کے پوتے ہیں حافظ محمد احمد صاحب جیسے عالی منتظم کے بیٹے ہیں اور دنیا آپ کی ایک جھلک کے لیے دیوبند آتی ہے اور آپ دیوبند چھوڑ کے جا رہے ہیں اور موانا حسین احمد نے یہ شہر پڑا اور اس کی وضاحت کی قاری طیب نے فیصلہ کیا کہ میں نہیں جاؤں گا میں حضرت شیخ سے وعدہ کرتا ہو وہ میرا جنازہ دیوبند سے اٹھے گا وہ ہی ہوا سب کچھ پروگرام خاطب اپنے بزرگوں پہ ایسے بزرگ قربان ہوتے تھے اور موانا حسین احمد نے شہر تھا خطبے کے بعد پڑھا اے تماشا گائے عالم روئے تو اور تو کو جا بہرے تماشا میراوی کہ میں اس کے دیدار کے لئے تڑپتا ہوں اور وہ پاگل پہاڑوں میں گھوم رہا ہے یا آنگی رہا ہے زی دیدن پسڑن دے گا ماں جانان پتور و غرون و سرد ہے اور نرازی رہا ہے موسیقی موسیقی